موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو ویسے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے سوالات اور جوابات کرنے والے افراد مخلف ذہنیت کے ہوتے ہیں ان میں کچھ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے بے بنیاد اور فضول سوالات بھی کر گزرتے ہیں لیکن اس لڑکے نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک بہت ہی دلچسپ اور مکشل سوال کا ڈالا اس لڑکے کا نام پیٹر تھا اور اس نے بتایا کہ میں فلسفی کا سٹوڈنٹ ہوں اور مخلف مذاہب کے بارے میں پڑھتا ہوں اس کا سوال سن کر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی تعریف کی اور کہا اتنا علم آج کے مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے اس لڑکے کا سوال قرآن مجید کے صحیح اور سچا ہونے کے متعلق تھا اس لڑکے نے سوال کیا کہ مسلمانوں کے مطابق قرآن مجید میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک حرد بھی تبدیل نہیں ہے یہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح پیغمبر پر نازل ہوا یہ مسلمانوں کا ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اس لڑکے نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کے نسخے اگھٹے کرنے کو کہا اور اس کے علاوہ بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کاری اور ماہر قرآن کہا تھا انہوں نے بھی قرآن کے نقصوں کو جمع کیا اس کے علاوہ ایک اور غلام صحابی جنہیں ازاد کیا گیا تھا ان کا نام سلیم تھا انہوں نے بھی قرآن کا مطن اور کچھ حصہ جمع کیا اور ابی ابن کعب جو بہترین قرآن کرتے تھے وہ بھی اس کی عمل میں شامل تھے اس کے علاوہ اور صحابہ کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بھی قرآن مجید کو اگٹا کیا آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو ایک مکمل جامع کتاب کے طور پر تشکیل دیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو اگٹا کر کے یہ حکم دیا کہ قرآن مجید کے جو بھی نسخیں موجود ہیں اور جس کے پاس موجود ہیں جس حال میں موجود ہیں ان سب کو نظر آتش کر دیا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جمع شدہ نسخوں کو بھی آگ لگا دی گئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کاری اور ماہر قرآن کہا ان کے نسخوں کو صحیح مانا جائے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے گھٹا کیا اس کے علاوہ قرآن کی حکانیت پر کس قدر یقین کیا جا سکتا ہے ان سب احدیث کی روشنی میں ناظرین محترم اس لڑکے کا سوال مضبوط دلائل اور حوالہ جات پر مبنی تھا یہ باقی لوگوں کی طرح ہوائی باتوں پر مشپل نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی اس کی تعریف کی اور اپنے جواب کا آغاز کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کا سوال بہت علمی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ کی کچھ خاص صحابہ کو آپ نے قاتب وحی کا فریزن صوب رکھا تھا ان کا کام نازل شدہ وحی کو یاد کرنا اور پھر اسے کلم بند کرنا تھا یوں قرآن مجید نازل ہونے کے ساتھ ساتھ لکھا بھی جاتا رہا اور محفوظ ہوتا گیا اس کے علاوہ تمام قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں لکھا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے کلام کو کروس چیک بھی کرتے تھے جب صحابہ قرآن اس کلامِ الہی کو لکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لکھے ہوئے کلام کو دہرانے کو کہتے اس کے بعد اگر وہ صحیح ہوتا تب ہی اسے قرآن کا حصہ تصور کیا جاتا اس کے علاوہ آیات اور صورتوں کی ترطیب اور کس آیت کو کس صورت میں کس نمبر پر شامل کرنا ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو لکھنے کا نہیں کہا تھا صرف چند صحابہ تھے جنہیں آپ نے خاص طور پر کاتبے وہی کے طور پر رکھا ہوا تھا لیکن محفل میں ایسے صحابہ بھی موجود ہوتے تھے اور ان آیات کو سن کر وہ اپنے پاس لکھ لیتے ان سب کا لکھا ہوا آپ سے سلم کراس چیک نہیں کرتے تھے ان سے غلطی کا ہونا ممکن تھا مثال کے طور پر میں ایک لیکچر دے رہا ہوں میرے اس لیکچر کو سو لوگ سن رہے ہیں اب سو کے سو کا لکھا درست تو نہیں ہو سکتا لیکن میں ان سے کہوں کہ آپ لوگ لکھنا چھوڑ دیں میں آپ کو ایک کتاب دے دیتا ہوں جس میں سب لکھا ہے تو ظاہری بات ہے یہ زیادہ قابل اعتبار راستہ ہے اس لیے جس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کراس چیک کیا وہی قابل اعتبار ہے سب کا لکھا ہوا نہیں اب یہی معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا ایک طرف تو قرآن مجید موجود تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصدیق شدہ تھا اور دوسری طرف وہ بہت سے صحابہ نے اپنی طرف سے سن کر جمع کر رکھا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہی صحیح قرآن ہے لیکن وہ تصدیق شدہ نہیں تھا تو اس کنفیوجن سے نکلنے کے لیے سیدنا عثمان غنی نے صحابہ سے مشورہ کر کے تصدیق شدہ قرآن کو اگٹا کر کے ساتھ کافیاں تیار کروائیں جنہیں مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تاکہ اسلام کی تبلیغ کی جائے اور باقی لوگوں کو بھی اسی تصدیق شدہ قرآن پر عمل کرنے کو کہا اور باقی نسخوں کو صحابہ کرام کے مشورے سے نظر آتش کر دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی کنفیوجن نہ ہو یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ گمرا نہ ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ امید ہے آپ کے سوال کا جواب مل گیا جواب مل گیا ہوگا اس لڑکے نے کہا لیکن وہ سب تو کاری اور ماہر قرآن تھے جن کے نسخوں کو جلا دیا گیا اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو نسخیں جمع کیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تھے اس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا یہ بات ٹھیک نہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتب وحی صحابہ کا جگرو تشکیل دے رکھا تھا اس کے چیف حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ لوگ آیات کو ہڈیوں خجور کی چھالوں اور پتوں پر لکھ لیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں صرف ان آیات کو کاغذی نسخوں کی شکل دی گئی کیونکہ اس دور میں کاغذ دستیاب تھا قرآن اس طرح غیر مفوظ اور مخلی ورجن میں نہیں ہے جس طرح بائبل ہے قرآن ایک ہی ہے اس میں کوئی ردو بدل نہیں قرآن میں کچھ پرانا نیا نہیں یہ اسی طرح مجود ہے جس طرح آسمان سے نازل ہوا دوستو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے یہ مقدب کتاب اتاری اور ہم ہی اسی کے محافظ ہیں دوستو یہود اور عیسائی بے شک اس کتاب کو نہ مانیں لیکن اس پر ریسرچ کرنے کے بعد ان پر حق کے یاں ہو جاتا ہے لیکن ہم مسلمان کا قرآن پر بلکل عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی ردو بدل نہیں یہ بلکل درست ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اس کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ